زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی بلکہ زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی شخص کی اتنی ہی قدر اور احساس کریں جتنا وہ آپ کا کرتا ہے بے حساب اور حد سے زیادہ قدر اور احساس آپ کا سکون ختم کر دیتا ہے جیسا سوچتے ہو ویسا ہی بنو گے تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں آپ کبھی بھی اکلمن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو کتاب پڑھنے سے محبت نہ ہو اکلمن آدمی ماف کرنے میں جلد بازی کرے گا کیونکہ وہ وقت کی اصل قیمت جانتا ہے اور غیر ضروری تکلیف میں زندگی گزانے کے خلاف ہوتا ہے کسی کے ماضی کو اس کے حال سے جوڑنا بلکل درست بات نہیں ہدایت انسان کو کبھی بھی مل سکتی ہے کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکے یا وہی صبح ہمیں نہ ملے جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو یہ سکھا جاتے ہیں کہ آئندہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا عورت اگر بے اکل ہوتی تو پہلی درستگاہ ماں کی گود نہ ہوتی انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے دنیا کی تاریخ میں کسی ایسے فلسفر کا ریکارڈ مجود نہیں جو خوش رہا ہو سبر کا پھل ضرور ملتا ہے لیکن صرف وہی پھل جو کسی نے جلد بازی میں چھوڑ دیا مسیبت تو سب انسان برداشت کر ہی لیتے ہیں کسی کا کردار اصل میں دیکھنا ہے تو اس کے ہاتھ میں اقتدار اور طاقت دے کر دیکھو آج کا کام کل پر مت ڈالو آج کے کام سے بھاگ کے تم کبھی بھی کل کی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے ایک آدمی جو پچاس سال کی عمر میں دنیا کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ بیس سال کی عمر میں دیکھتا تھا تو اس نے زندگی کے تیس سال ضائع کر دیئے ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو عزت دوگے تو دوسرے آپ کا احترام کریں گے غم مت کریں جو چیز آپ سے چھن گئی ہے تو کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ جس لمحہ آپ اپنے آپ کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے یہ دنیا بھی آپ کو اہمیت دینا شروع کر دے گی جو تمہارے ایسے اوصاف بیان کرے جو تم میں ہو ہی نہ تو وہ تمہارے ایسے اے بھی بیان کرے گا جو تم میں نہ ہو ہمیشہ انسان اپنے قدر سے نہیں زرف سے بڑا ہوتا ہے ہر شخص اناپرست نہیں ہوتا کچھ لوگ اس لیے بھی اکیلے رہ جاتے ہیں کہ انہیں ان جیسا کوئی نہیں ملتا جو اپنے راز کو سینے میں رکھتا ہے وہ خود بھی چین سے رہتا ہے اور اس کے راز بھی محفوظ رہتے ہیں زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں مگر ان کو اپنی جان کا روگ نہ بنائیں ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں اگر کسی کے لیے تم ہر وقت میسر رہو گے تو وہ تمہیں فالتو جاننے لگے گا تمہاری فکر تمہیں سستے لوگوں کے اندر شمار کرتی ہے پیٹ کے اندر گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے اور کان میں گیا زہر سارے رشتوں کی جان لیتا ہے انسان کو پتہ نہیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کیے گئے الفاظ پیسوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں زندگی میں وقت اگر ایک سا رہتا تو لوگوں کی پہچان کیسے ہوتی سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھا لے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے یاد رکھنا اگر کوئی تمہاری وجہ سے تکلیف میں یا بے سکون ہے تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں کچھے مکان دیکھ کر کبھی بھی کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو تجربہ ہے میری مٹی کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے اور سنگے مرمر تو ہم نے اکثر لوگوں کو پسلتے دیکھا ہے منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے غریبوں کے پاس بیٹھا کرو اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوگا انسان کی لالش کا پیالہ کبھی بھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں جو اسے کبھی نہیں بھنے دیتے کبھی کبھی ہزار تسلیوں اور لاکھوں دعاوں سے بڑھ کر صرف یہ تین الفاظ حوصلہ دیتے ہیں میں ہوں نہ عذیت کے بدلے عذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی دل کو سکون ماف کرنے سے ہی آتا ہے سبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے کتنا ہی طویل وقت لگ جائے اپنی بیویوں کو کبھی دکھ نہ دیں ان کی دنیا بہت محدود سی ہوتی ہے جو اپنے شوہد سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ختم ہو جاتی ہے انسان کے الفاظ جیسے بھی ہوں کہ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں تمہارے گھر کوئی بھی مہمان رہے تو کسی نہ کسی چیز سے اس کی خاطر توازہ کرو اگر گھر میں کوئی چیز میسر نہیں ہے تو پانی کا ایک گلاس دے دیا جائے وہی کافی ہے دینے کی عادت ڈال لیں آنا خود ہی شروع ہو جائے گا عزت بھی رزق بھی اور سکون بھی انشاءاللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی ہر وہ چیز آپ کو لٹا رہی ہوتی ہے جو کبھی آپ سے چھین لی گئی تھی لیکن آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں جب آپ غلطی پر ہوں تو غلطی تسلیم کر لیا کریں اور جب آپ درست ہوں تو خاموشی اختیار کر لیا کریں جنہیں چن لیا جائے ان پر تفسریں نہیں کیا جاتے ان کا احترام کیا جاتا ہے تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو گفتگو کے لیے انسان اپنا موں کھولتا ہے مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا لیکن انسان کو مسیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے خیالات بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ بدلتے ہیں تو مایار بھی بدل جاتے ہیں اگر ممکنات پر نظر ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ زیادہ ہی لگتے ہیں کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں لیکن پانی کی طاقت چٹانے